اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں دل نواز آپ دیکھ رہے ہیں در انفو ٹی وی امید کرتا ہوں تمہاراں میں باپ آخریت ہوں گے ناظرین ویڈیو آج آپ کے لئے لے کے آئے ہوں خاص کر جن لوگوں کو انتظار تھا کہ نارمل فلائٹیں کب اوپن ہوں گی پاکستان کے جو سفارتی احکام نے انہوں نے خوشخبری سنا دیا خوشخبری کیا ہے ڈسکاس کریں گے آج کی اس ویڈیو میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اپنے دیکھنے والے ناظرین سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے ابھی دکھ ہمارا چینل اگر سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو جلدی سے کر لیں سبسکرائب اور ساتھ موجود گینٹی کے بٹن دبا دیں تاکہ اس کے بعد بھی ہماری جو آنے والی انفرمیشن آپ تک بروقت پہنچ سکے ناظرین ویڈیو شروع کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں پاکستان کے جو سفارتی احکام ہیں انہوں نے کہایا جی انشاءاللہ اللہ جی لوگوں کو پرشانی کا سامنا کر رہا کرنا پڑ رہا ہے برونے ممالک سے اور سپیشل فلائٹ کو افورڈ نہیں کر پا رہے ان کے لیے عدل وسا ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم کر رہے ہیں کہ عید کے فوراں بعد جو نارمل فلائٹیں ہیں نارمل فلائٹ کے اپریشن کو بخال کر دیا جائے مزید انہوں نے کیا کہا اس کے آپ کی سلی کے لیے میں نیچے ڈسکرپشن میں لنک بھی دے دیتا ہوں آپ وہ لنک دے 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 پاکستان کے الیکٹرونسک میڈیا پر یہ خبر چلی ہے جس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں نظرین اس کے علاوہ بھی جو دبائی کے عوام ہے دبائی کے عوام اگر میں بتاتا چاہتے ہوں تو اس وقت تقریباً سات ہزار پاکستانی جو ہیں وہ واپس آ چکے ہیں اور 33,000 لوگوں نے ابھی بھی درخواستے جمع کرائی ہوئی ہیں جو واپس آنا چاہ رہے ہیں لیکن مکمل تفصیل کی ڈسکرپشن کروں گا اس بارے میں اگلی اپنی ویڈیو میں ویڈیو میری دیکھنے کے لیے چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں مجھے نئی اجازت اللہ حافظ اللہ نگے پاند